وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِ مُرْسَنِينَ وَعَلَىٰ آلِينِ وَأَسْحَامِنِ اَجْمَعِينَ سَمَّا بَعَدْ چند حدیثیں منتخب کی ہیں وہ بڑے بڑے گناہگار جن کے بارے میں رسول پاک عبد محمد مصطفیٰ عبد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمگی دی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے وہ گناہگار اور ان کے بارے میں چند حدیثیں تاکرم ایسے گناہوں سے بچیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ علماء کرام نے تعبیلی لوگ تفسیر کر کے یہ بتایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ مومن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسا گناہگار ہو اور جنت میں مومن ہی جائیں گے پھر اگر کوئی مسلمان گناہگار ہے وہ بھی ایسا گناہ رکھتا ہے مسلمان ہمیں کی باوجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ شروع میں نہیں جائے گا جان نم میں جائے گا پھر گناہوں کی سزا بھو دے گا پھر نکال آ جائے گا اگر مسلمان کے اندر یہ گناہ ہے بہرحال ایسے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے عن جبیل ابن متعین رضی اللہ تعالیٰ فیما رواہو بخاری شریف کی روایت ہے جبیل ابن متعین رضی اللہ تعالیٰ 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 رشتوں کو توڑنے والا رشتوں رشتے والوں کے ساتھ بدزلو کی کرنے والا ظلم و زیادی کرنے والا تعالیٰ ان سے نہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا کتنی بڑی وائی ہے رشتوں کے بارے میں رشتے یہی ماں باپ کا رشتہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ ہے چچا پھوپی ماما خالو بھائی چچازاد بھائی پھوپیزاد بھائی ماموزاد بھائی پھر قریب جتنے قریب ہیں اتنا زیادہ ہیں لیکن اقرب بلاقرب یہ ساتھ یہ ساتھ اور یہ ضروری نہیں ہے اعمالی کے ساتھ سنشلو کرنی اچھے الفاظ کے ساتھ ان کے دل ان کی دل جوئی کے ساتھ اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا دل جیت لیجئے ان کی عادت کیجئے ان کی مزاج پرسی کیجئے یہ نہیں کہ ہم سے بولنا ہی چھوڑا سال سالوں پر سال گزر گئے ہیں اور بات چیت بن ہمیں خاص رشتے دادوں سے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کسی نے نہیں بنائے ہیں بھائی، بھین، چچا، خوبی، خالہ، ماں اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا اللہ نے بنائے ہیں وہ رشتے آسمان سے ہوتھ رہیں اس لیے اللہ تعالیٰ رشتوں کو توڑنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو نارافت ہوتا ہے بڑا خفا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جاڑی گا کتنی بڑی بڑی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے رشتے دار ایسے تو نہیں ہیں جن سے ہمارا تعلق توڑا ہوا ہے دوسری حدیث پرزائفہ اکنال یمان بڑی اللہ تعالیٰ سے بخاری کی نوایت ہے لائن خل جنت پتتا چوگل اور جنت نہیں جائے گا چوگل کرنے یعنی بگاڑ پیدا کرنے کے نیے ایک کی بات دوسرے کو لگا دیتا ہے لگائی بجھائی کرتا ہے پساد پینانے کے نیے کتنا انگیزی کرنے کے نیے دونوں میں دوار پیدا کرنے کے نیے چوگل کرنے کے مشہور ہے چوگل کرنا اسلاح کے لیے کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ اسلاح کے لیے وہ اس کے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا بھائی یہ دوریش روم میں لگ گیا ہے تو اسلاح کے لیے کر رہا ہے فلکر مخلص آنا وہ الگ بات ہے لیکن مفسدانہ بگاڑ پیدا کرتا ہے دل میں بھی بندیتی ہے بس تقلیف پہنچانا حصیت پہنچانا پریشان کرنا ہے تو وہ چوگل کرو فرمایا کہ چوگلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اس کے بات کی حدیث ہے ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تیسری حدیث میں صحیح مسلم کی ہے لَا يَنْفُرُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنْ جَاؤُوا بَوَاعِقَهُوا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی عذیتوں سے معموم و مطمئن نہیں ہے پڑوسی کے بارے میں یہ نہیں بات ہے یہ رشتہ داروں کے بارے میں کہ پڑوسی اگر خطرہ محسوس کرتا ہے صرف محسوس کرنے کی بات ہے مطمئن نہیں ہے یعنی در لگا آج کو کہ یہ پتا نہیں مجھے کیا تقریب پہنچا دے یا پریشانی میں مجھے مطلعہ کر دے تو بس یہ آدمی قابلی اتمنان نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی قامل نہیں تو کتنی بڑی تاقید ہیں پڑوسیوں کے رضوع کیلئے کہ ہمارا پڑوسی ملکل محفوظ رہے ہم سے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو حضنہ سا بھی کوئی شکائف نہ ہو ورنہا تو اگر ہمارے سطروں سے اڑا رہا ہوا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعی سنائیے کہ جنت میں نہیں جائے چوتھی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی محمد مسلم شریک کی روایت لائید اور جنت منکان فی طلب ملی نفقال زبر من کپل جس کے دے میں رائی کے پرامر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جانا تکبر سے مراد ہے ایمان سے تکبر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جس کے دل میں ایمان کے برابر رائی کے دعنے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اسی حدیث میں یہ ہے تو مطلب ایمان سے تکبر جیسے ابو تالی ایک رائی کے دہنے برابر ہی رہتا ہے ان کے دل میں تکبر آخر آخر میں کہتے کہتے ہوں گئے کہ لوگ تانہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے آر دینا ہی نہیں کہ بھنجیجے قریل تکبر کر لیا اپنے باپ رہتا کر لیا تو تکبر لیکن اس سے یہ پتا جلا تکبر کتنی بڑی دی مانی پھر ایک حدیث میں تکبر کے بارے پوچھا کیا اچھے کپڑے پہننا اچھے جھوٹے پہننا یہ تکبر ہے تو فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ لوگوں وہاں خطیر سمجھیں لوگوں کو گھٹیا سمجھیں اور حق بات کو رد کرتے ہیں کہ مجھے کون ہوتے ہو تم بتانے والے نہیں آپ آپ کو بھی بتائی جائیں کہ حق بات ہے تو کہنا چاہیے تو رد کرتے ہیں اور گھٹیا سمجھیں لوگوں کو یہ تکبر فرمایا ہے ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا قعب بن حجرہ انہو لا یدخل الجنہ لحم ودم نقدح على سوق النار اولابی کہ قعب بن حجرہ سے روایت ہے ابن حدبان کی روایت ہے صحیح کہ ایک قعب بن حجرہ جو خون اور گوز خون سے ملا باہت سے فرمایت جو گوز اور خون وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اس کی زیادہ بستہید ہے حرام رشوات خیانہ مال حرام کھانے والا اس کی طرف اشارہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق تعافی بارخل دعوان الحمد اللہ رویت مال حرام جو ڈیو 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 موسیقی